ہمیں ایک چیز کا علم حاصل ہوا یا ایک سے زائد چیزوں کا اگر ایک چیز کا علم حاصل ہو تو یہ تصور تصور کی پہلی قسم ایک سے زائد چیزوں کا تو دیکھا جائے گا ان کے بیچ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے ان کے بیچ نسبت نہ ہو تو یہ بھی تصور یہ تصور کی دوسری قسم ایک سے زائد چیزوں کا علم اور ان کے بیچ نسبت ہو تو دیکھا جائے گا کہ منسبت لاکسہ ہے یا نسبت تامہ ہے اگر نسبت ناکسہ ہو جیسے نسبت توصیفی نسبت اضافیہ اگر نسبت ناکسہ ہے تو یہ بھی تصور یہ تصور کی اسی قسم اور اگر نسبت تامہ ہو تو تامہ انشائیہ ہے یہ تامہ خبریہ ہے اگر تامہ انشائیہ ہو تو یہ بھی تصور تصور کی چوتھی قسم اگر تامہ خبریہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ ذہن نے اس کی طرف توجہ اتفاد کیا یا نہیں کیا ذہن نے اس کی جانب توجہ التفات نہیں کیا یہ بھی تصور تصور کی پانچویں قسم اس کو نام دیا جاتا ہے تکیل کا اور اگر ذہن نے اس کی جانب توجہ التفات کیا تو دیکھا جائے گا کہ حالت انکاری پیدا ہوئی حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی حالت انکاری پیدا ہو گئی تو یہ بھی تصور ہے یہ تصور کی چھٹی قسم تقدیب اس کو نام دیا جاتا ہے اور اگر حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی تو دیکھا جائے گا کہ دونوں جانبے موافق اور جانبے مخالف برابر برابر ہیں یا ایک راجی اور دوسری مرجوع ہے اگر دونوں برابر برابر ہوں تو ذہن میں رکھیں یہ بھی تصور یہ تصور کی ساتھویں قسم اس کو شک کا نام دیا جاتا ہے اور اگر ایک راجی اور دوسری مرجوع ہو تو دیکھا جائے گا کہ راجے اتنی راجے کہ مرجوع کا خیال بھی باقی نہیں رہا یا راجے اتنی راجے کہ مرجوع کا خیال باقی ہے راجے اتنی راجے کہ مرجو کا خیال باقی ہو اس مرجو کو وہم کا نام دیا جاتا ہے یہ تصور کی آٹھویں قسم اس کے مقابل جو راجے ہے اس کو زن کا نام دیا جاتا ہے یہ تصدیق کی پہلی قسم تصور کی آٹھ قسمیں آگئی تصدیق کی ابھی پہلی قسم آئی زن اور اگر راجے اتنی راجے کہ مرجو کا خیال بھی باقی نہ ہو تو راجے کا نام ہے جزم جو کہ مرجو کا کوئی خیال باقی نہیں رہا اس لئے مریو کا کوئی نام اس کو نہیں دیے جاتا یہ تصور کی آٹھ قسمیں تصدیق کی دو قسمیں تصدیق کی دوسری قسم جذب اس پہ پھر تقسیم ہوتی ہے دیکھا جائے گا کہ جذب واقع کے مطابق ہے یہ واقع کے غیر مطابق ہے واقع کے غیر مطابق ہو تو دیکھا جائے گا تشکیق کی مشکیق سے زائل ہوتا ہے یہ زائل نہیں ہوتا اگر تشکیق کی مشکیق سے زائل ہو جاتا ہے تو تقلید مختی تکلیدن مختن تکلیدو مختن یہ اور اگر تشکیق کے مشکیق سے زائل نہیں ہوتا ہے واقعے کے غیر مطابق تو یہ جہل مرقب اور اگر واقعے کے مطابق ہو تو وہاں پر بھی یہی تفصیل ہے جہاں دیکھا جائے گا کہ تشکیق کے مشکیق سے زائل ہوتا ہے یا تشکیق کے مشکیق سے زائل نہیں ہوتا تشکیق کے مشکیق سے زائل ہو جائے تو تکلید موسیب تکلیدن موسیبن تکلیدو موسیبن دونوں طرح درست ہے اور اگر تشکی کے مشکی سے زائل نہیں ہوتا ہے واقعی کے مطابق جزم واقعی کے مطابق ہے اور تشکی کے مشکی سے زائل نہیں ہوتا یہ ہے یقین تو جزم اور یقین ایک چیز نہیں ہے یقین جزم کی ایک قسم ہے تو اب تصور کی آٹھ قسمیں تصدیق کی سات قسمیں ہو گئی زن تقلید مختی جانِ مرکب تقلید مصیب اور یقین یقین میں آکے تقسیم جاری ہوتی ہے دیکھا جائے گا کہ وہ یقین اس میں تجربہ مشاہدہ کو دخل ہے یا تجربہ مشاہدہ کو دخل نہیں تجربہ مشاہدہ کو دخل نہ ہو تو علم و یقین اور اگر دخل ہو تو دیکھا جائے گا کہ تجربہ کو بھی یا فقط مشاہدہ کو فقط مشاہدہ کو تو عین و یقین تجربہ کو بھی تو حق و یقین یقین کی تین قسمیں ہو گئی علم و یقین عین و یقین حق و یقین تو یوں تصدیق کی سات قسمیں بن گئی ہیں زن تقلید مختی جال مرکم تقلید مصیب علم و یقین حق و یقین تصور کی آٹھ قسمیں تصریح کی سات قسمیں کل پندرہ باریک میں سے باریک بدیہی اور نظری یوں تیس تیس قسمیں اور اعتبارات سے مزید اقسام میں اضافہ ہو جاتا ہے